اس آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سنیپ چیٹ کے اوپر آپ بھائی اپنے سنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ کو سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں آج کی ویڈیو میں سمپلی یہی بتاؤں گا کہ آپ بھائی اپنے سنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ کو کس طرح کر سکتے ہیں سو کھائی اگر آپ بھائیوں کو دمارے لیے بہت بڑی ایم یہ ترکتا ہے سو کھائی بھی نہ وقت زائے کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو سمپلی سائی آپ نے سب سے پہلے تو سنیپ چیٹ کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے لیے آپ نے پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے اور جو ہے اوپر سرچ باکس پر جاک لکھنا ہے سنیپ چیٹ آپ جس طرح سنیپ چیٹ لکھیں گے یہ اپلیکشن آپ کو فرسٹ میں دیکھنے کو مل جائے گی سنیپ چیٹ کی سو کھائی آپ نے اس جگہ پہ آ کے اس اپلیکشن کو اوپن کر لینا ہے آپ جس طرح ہی اوپن کریں کہ کچھ اس طرح کا انٹرفیرس دیکھنے کو مل جائے گا جیسا کہ بلکل نیچے ایک تو لاغین اور سائن اپ لاغین وہ بھائی کریں جن کا پہلے اکاؤنٹ ہے لیکن جن بھائیوں کا پاس پہلے اکاؤنٹ نہیں ہے انہوں نے بلیو والے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے آپ جس طرح ہی کلک کریں گے تو ادھر آپ بھائیوں نے اپنے فسٹ نیم اور سیکنڈ نیم جو ہے لاسٹ نیم اسے بھی لکھ دینا ہے جیسا کہ میں ادھر اپنا نام جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں شاہی تو نیچے اپنا نام جو ہے وہ لکھنے کے بعد سو گائز آپ نے بلکل سائن اپ اینڈ اکسپ پہ کلک کر دینا ہے تو سائن اپ اینڈ اکسپ پہ آپ جس طرح ہی کلک کریں گے تو آپ بھائیوں نے اپنی جو ڈیٹ آف برث ہے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے تو ڈیٹ آف برث سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسا کہ میں اپنی جو ڈیٹ آف برث ہے وہ بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو گائیس میری یہ date of birth جو ہے وہ select ہو چکی ہے آپ بھائیوں نے اپنی date of birth جو ہے اسے select کر لینا ہے اور continue والے option پر ایک click کر دینا ہے آپ جس طرح ہی click کریں گے تو ادھر آپ کو یہ user name جو ہے وہ دیا جائے گا اگر آپ بھائی یہ user name پسند نہیں ہے آپ change کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ہی change my user name جو ہے وہ بھی آپ بھائیوں کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ بھائیوں نے ادھر اپنا جو user name ہے اسے بھی change کر لینا ہے تو user name change کرنے کے بعد کچھ اس طرح میں اپنا جو user name ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں تو آپ بھائیوں کو کچھ پسند ہو تو ٹھیک ہے نیچے آگے ہے username is available لیکن میں اس میں سے پھر ایک digit اور کم کرنے لگا ہوں تو پھر ابھی username is available so guys یہ username available ہے تو آپ نے continue والے option پر click کر دینا ہے اور آپ بھائیوں کا جو password ہے آپ بھائیوں نے اپنا password جو ہے اسے type کر لینا ہے so guys آپ بھائیوں نے اپنا جو password ہے اسے type کر لینا ہے اور نیچے continue والے option پر click کر دینا ہے آپ بھائیوں کا جو password ہے وہ کچھ english word اور جو ہے math کے word دونوں mix ہونے چاہیے یعنی کہ صرف ایک ہی word نہ ہو تو جس طرح ہی آپ بھائیوں کا جو password ہے وہ کوئی ہو جائے گا آپ بھائیوں سے email پوچھ لی جائے گی آپ بھائیوں کی جو کوئی بھی email ہے آپ نے وہ ادھر لگا دینی ہے وہ یعنی کہ وہ auto پر select ہو جائے گی اور نیچے ہی continue والا option بھی آ جائے گا آپ نے اس پر click کرنا ہے تو اس طرح آپ بھائیوں کا جو account ہے وہ create ہو جائے گا اب ادھر سے آپ کے پاس جو آپ کا phone number ہے وہ مانگ لیا جائے گا خائص آپ اپنا phone number لکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اوپر آپ کو skip کا option دیکھنے کو ملے گا آپ نے skip والے option پر پھر click کرنا ہے اور اسے skip کر دینا ہے آپ بھائی جس طرح ہی skip کریں گے آپ کا جو snapchat کا account ہے وہ بلکل ہو جائے گا ادھر آپ سے جو ہے آپ کی storage کی photo اور video delete snapchat screenshot کی جو permission ہے وہ مانگ رہا ہے اگر آپ permission کو on کرنا چاہتے ہیں سو قائز آپ کوئی بھی permission جو ہے وہ allow نہیں کرتے تو بعد میں آپ کو اس problem کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لئے آپ نے تمام permission کو allow کرنا ہے تو allow کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ بھائیوں کا جو account ہے وہ create ہو جائے گا تو میرا یہ account جو ہے وہ بالکل create ہو چکا ہے ادھر تو آپ بھائیوں کو پتا ہے چل گئے ہوگا کہ آپ بھائی اپنے snapchat کے account کو کس طرح create کر سکتے ہیں ہو چاہتے ہیں تو نیچے ہی comment box میں مجھ سے ضرور share بھی کر دیچے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک بھائیوں نے اپنا خیار رکھنا ہے